سبزی لیلو جی سبزی ہر طرح کی تازہ تازہ سبزی شاو پہ موجود ہے اور شملہ مرچے دیکھئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں ہری بھری تازہ تازہ اور کھیرے دیکھیں ان کا تو جواب نہیں ان کا سیلڈ بنا کے کھائیے اور یہ ہری مرچے ہیں چھوٹی بڑی لال پیلی چک پیز ہیں مولی ہے بھنڈی ہے دھنیا ہے ٹماٹر ہیں پیاز ہے ہر طرح کی چیزیں آپ کو کیا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانی کی بیوئرز کیسے ہیں آپ امید اگر تو ٹھیک ہوں گے بلکن میں چینل تو آج کا یہ بلوگ سپیشل میں نے اپنی وائٹی فرنڈز یو سسٹرز ہیں ان کے لیے بنایا ہے تو یہ ایک طرح سے میرا خوشی کا اظہار ہے اور کیوں ہے میں نے کیا کرنامہ سارا انجام دیا ہے تو یہ ساری رودات سنیے میری زبانی تو یہ دیکھئے جی میں نے اپنے کچن کونہ گروسی شاپ بنا دیا کیسے شاپ بنا دیا کہ آج میں ایک کام کے لیے باہر جانا ہوا تو راستے میں مجھے یہ شاپ نظر آئی سبزی کی اور فروٹ کی تو میری یہ بڑی فیورٹ شاپ ہوتی ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں خود سے سبزی کری دوں کیونکہ روٹین میں میں خود سے نہیں لاتی تو میرے حس میں لاتے ہیں انہیں میں لکھ کے دے دیتی ہوں چاہے بیکلی مگمانہ ہو جسنی چیزیں مگمانی ہو یا بھی جب بھی مگمانہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی پہلے سے دس تیار رکھو اور پھر وہ جب بھی واپس آتے ہیں کہیں سے تو لے کے آ جاتے ہیں یا پھر ایک چھوٹا بچہ ہم نے رکھا ہے لو کر تو وہ لے کے آ جاتا ہے تو اس لیے سم ٹائم جو موسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتی کہ کیا کیا ہے گنڈیریاں یہ باہر یورپ میں تو بالکل نہیں ہیں ان لوگوں کے موں میں تو لازمی پانی آئے گا ان گنڈیریوں کو دیکھ کے بیر کا مجھے پتہ نہیں وہاں ہیں نہیں ہیں اور یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے میں مسلسل دیکھ رہی تھی شنجم گوشت کا بھی اور اس پورے سردیوں کے سیزن میں شنجم منگوائی نہیں کیونکہ یاد ہی نہیں رہتا جب چیزیں انسان نہیں دیکھتا کہ خود سے لا رہا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے جی کہ شاک میں کون سی سبزی آئی ہے کون سی نہیں آئی تو اس صفحہ جو ہے وہ یہ رہ گئے اور ابھی میں نے خیال آیا کہ نہیں میں نے شنجم لینے میں اور یہ دیکھیں تازہ تازہ اور مجھے اتنی اچھے یہ تازہ لگے تو ابھی میں کھول کے دکھاتی ہوں آپ لوگ یہ دیکھیں کتنی اچھے لگ رہے ہیں تو ان کو سیلڈ کے طور پر بھی کھاؤں گی اور پکا کے بھی کھاؤں گی جس نے کھانا کھائیں جس نے نہیں کھانا نہ کھائیں میں تو ضرور کھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی تازہ تازہ مولیاں تازہ تازہ مولی یہ بھی پورے سردیوں میں صرف ایک دفعہ آئی ہے اور تو دیکھیں جی میں کھول کے آپ کو بتا رہی ہوں ساری شاکر میں نے کھول دیئے اور یہ دیکھیں تازہ تازہ کھیرے سردیوں میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ سبزی تازہ ملتی ہے اور بالکل فریش ہوتی ہے جبکہ گرمیوں میں تو گل سڑ جاتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے شہروں تک پہنچتی ہے اور یہ دیکھیں میری بہت ہی فیوریٹ چیز یہ گرین چک پیز یہ دیکھیں یہ کچھے بھی کھاؤں گی میں اور پکا کے کھاؤں گی میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور اس کو پارے چھولے بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ بھنڈی دیکھیں یہ کتنی اچھی چھوٹی چھوٹی ہے بہت ہی اچھی تازہ تازہ چھوٹی چھوٹی گھنڈی اور جی یہ کھڑا مرچ آج مجھے اتنا اچھا لگا اور بھی بہت ساری چیزیں میرا جی چاہ رہا تھا پھر میں نے کہا نہیں پتہ نہیں ٹائم پہ پک سکیں نہ پک سکیں تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں ریپریجیوٹر میں رکھیں تو پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ تازہ تازہ شلجم کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو ان کا سیلج بھی بناوں گی اور جیسے جیسے میں پکاؤں گی تو پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں اور یہ ٹیمیٹوز ہیں ٹیمیٹوز بھی دیکھو کتنے اچھے تو تازہ تازہ ٹیمیٹر ہیں اور یہ پیاز ہے اور یہ پیاز دیکھیں اس موسم میں پڑا پڑا یہ پھوٹ رہا ہے اور اس کی جو ہے یہ کمپلے نہیں کر رہی ہیں جبکہ گرمیوں میں میں نے گملوں میں کافی عرصے دو دو ماہ دبایا اور نہیں نہیں کر رہے تھے تو اس موسم میں جتنی بھی خاص کر جو روٹ ویجیٹیبلز ہیں ان کے لئے یہ بڑا اچھا موسم ہوتا ہے تو آلو ہو گئے یہ ہیں شلجم ہیں مولی ہے گاجر ہے اور جتنی بھی جو روٹ ویجیٹیبلز ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھا موسم ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کہ بغیر مٹی بغیر پانی کے بھی یہ کتنی اچھی جو ہے وہ کمپلے پھوٹ رہی ہیں اب ان کو ذرا سی مٹی چاہیے تو بلکہ تھوڑا سا اگر پانی گلاس میں ڈال کی بھی ایسے ٹپ کر کے رکھ دیں گے تو سمپل پانی میں بھی جو ہے یہ کافی جو ہے وہ کمپلے ان کی بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ جو سپرنگ انینز ہے یہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی دھنیاں تازہ تازہ دھنیاں اور ہری مرچیں ہری مرچیں جو ہے یہ چھوٹی بڑی مکس میں لیتی ہیں تو چونکہ یہ کڑوی کم ہوتی ہے دوسری تھوڑی کڑوی ہوتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کھانوں میں ڈال دی رہتی ہیں تو شلجم جو ہے اس کی مکل پارڑی تھی تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ویسے تو ساری سبزیوں کے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہر چیز میں اس کے بینیفٹس رکھے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری اس کو بنا دیا گیا ہے لیکن شلجم کے کل میں نے ایکسٹراؤڈینری پڑے میں نے کہا چلو شلجم لوں گی یہ سوچ کے کہ ان کے ساتھ لیوز بھی ہوں گے لیکن ان کے ساتھ جتنی بھی ہم گروسری کی شاپس ہیں سبزی کی ہیں جتنی بھی شلجم آ رہے ہیں بغیر لیوز کی آ رہے ہیں تو جبکہ لیوز میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اور اسے اگر ہم بائل کر کے اور پھر ان کے ساتھ سیلٹ کے طور پر کھاتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ ہمارے اس میں کلشم فل آف کلشم ہے یہ لڈ کو سرکولیشن کو تیز کرتا ہے تو اتنی میں نے اس کے بینپٹس پڑے میں نے کہا چلو لیوز کے ساتھ لاؤں گی لیکن لیوز اس کے نہیں ملے تو یہ ایک معاملہ ہے کہ ساری چیزیں ہمیں اس طرح نہیں ملتی جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور مولی لائن ہو لیکن ابھی بھی اس کے لیوز تھوڑے تھوڑے مجھے تھوڑے سہی نہیں لگ رہے تو کوشش تو یہی کی ہے میں نے اس من سے کہا کیونکہ مجھے انہوں نے دور سے میں گاڑی میں بیٹھی ہی بتا رہی تھی تو اس لیے میں زیادہ قریب سے ابھی بھی نہیں اٹھا سکی کیونکہ یہ اور زیادہ سوٹ لیوز ہونے چاہیے پھر اور زیادہ مزیدار ہوتے ہیں لیکن چلے اتنی چیزیں آگئیں اب دیکھیں کہ شلجم کا میں کیسے پکاتی ہوں اور یہ جو گرین چک پیز ہیں اس کو کیسے پکاتی ہوں تو جو جو تیسے پکاؤں گی تو ساتھ ساتھ بتاؤں گی پھر آپ لوگ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ اسی طرح اچھی اچھی مزیدار چیزیں اور باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیے اللہ حافظ